آؤ میں تمہیں بتا کروں کہ نبی کی پیدائش بیان کرنا یہ اللہ کی سنت کیسے ہیں آپ پورا قرآن بھا کر کے دیکھ لیجئے نبی کی پیدائش کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا ہے مرے قرآن کے اندر پچیس بیغمبروں کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے پچیس بیغمبروں کا مراد اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر بنایا ہے تو اگر نبی کی پیدائش مرانا یا نبی کا ملاد مرانا اگر بنایا ہوتا تو ماذا اللہ کیا یہ کام اللہ بھی در سکتا تھا کیا اللہ بھی جو ہے وہ قرآن کے اندر نبیوں کا ذکر کرتا تو جب اللہ قرآن کریم کے اندر خود نبیوں کا ذکر کر رہا ہے تو پھر اگر ہم نبی کا ذکر کرنے لگے تو پھر بنا کا صدقہ کہاں سے آتا ہے اب اسیدہ سنپل سوال ہمارے ذہنوں کے اندر آتے ہیں جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام تم لوگ کیوں کر رہے ہو اسیدہ سوال رہیتا ہے جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام تم کیوں کر رہے ہو یہ ملاد مانانا اس لیے بھی داخل ہے کیونکہ یہ کام جو ہے وہ صحابہ اگرام میں نہیں کیا ہے صحابہ اگرام نے ملاد نہیں مانایا تو تم کیوں مناتے ہو میں انچائیوں سے پچھنا چاہیتا ہوں قرآن کی ایک آئیت یا ایک بھی حدیث کو پیش کر دے جو اے مزر پیش کرتا ہو کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے کوئی ایک حدیث پیش کر دے پوری دنیا وحابیت کو چاہے رہے چھے ایک حدیث نہ ہو یا ایک قرآن کی آیت پیش کرو جس سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہو کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بات اسلام کے اندر دلیئے بن ہی نہیں سکتی ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں اگر اس بات کو دلیل بنایی جائے تو میں سمسطہ ہوگا اس کے وہ کام ہے جو حضرت ابو فضل صدیق نے نہیں کیا تھا وہ کام حضرت پاروت عام لکھیا ہے تب کیا پاروت عام کو گھدادی کہیں گے کیا کہیں گے پاروت عام نے جگز کی تھی جو کام iste کل benef نے صدیق میں نہیں کیا وہ پاروت عام لکھی ہو ریا یہ اس بات کو دلیل کیوں بنای جاتی ہے کہ جو کام صاحبہ نے نہیں کیا وہ کیا نہیں جا سکتا ہے تو اگر یہی خونص نہدر ہوتا اور یہی بات اگر اسلام کے اندر جلیل ہوتی کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے تو جو کام ابو پاکر صدیق نے نہیں کیا تھا فاروق عاصم وہ کام کبھی نہیں کرتے لیکن فاروق عاصم نے وہ کام کر کے بتایا ہے وہ دنیا کو پیراک دیا ہے کہ جو کام اچھا ہو اور شریعت کے اندر جو ہے اس کی معالیت نہ ہو وہ کام کیا جا سکتا ہے اب قریب آگے گے میں دو انسانے دیکھ کر کے اپنے کو کتبوں کو آگے بڑھاتا ہوں وہ کام جو ابو پاکر صدیق نے نہیں کیا تھا فاروق عاصم نے کیا سب سے پہلا کام حضرت ابو پاکر صدیق صدیق اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر عورت اور مرد ایک ساتھ مسجد کے اندر باجوانت نماز کرتی تھی یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود کے حلقے زمانے میں بھی تھا حضور کے بعد ابو پاکر صدیق کا دور خلافہ اس زمانے کے اندر بھی عورت اور مرد ایک ساتھ مسجد کے اندر جا کر کے باجوانت نماز عدا کرتی تھی لیکن جب فاروق عاصم کا زمانہ آیا اور فاروق عاصم نے جب حالات کا جائزہ لیا اور فکرہ کا اندیشہ جب پڑھ لیا تو اس جانتے سیدنا فاروق عاصم نے عورتوں کو مسجد پہ آنے سے منا کر دیا کہ عورتیں جو میں روپندے میں رہے کر کے اپنے خل کے اندر نماز پڑھ کسی صحابی نے اندراز نہیں کیا کسی صحابی نے سوال نہیں پھایا کہ فاروق عاصم جو کام لگی نے نہیں کیا تھا جو کام عبوبیت وضلصدیق نے نہیں کیا تھا آنکھر یہ کام تم نے کیوں کر دیا کسی صحابی نے اندراز نہیں کیا تھا اور نبی کی مراد جو ہمenasے ہیں اس پر اندراز بھی کسی صحابی کا نہیں تھا آج� پر اندراز ہے صرف اور صرف محابیوں کا اندراز ہے یہ صحابیوں کا اندراز نہیں فاروق اعظم نے اپنے کمسید میں آنے کی بابندی لگائی کسی صحابی نے جو ہے اس پر اعتراض نہیں کیا سارے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تو اگر جو کام صحابہ نہ کرے وہ کام در نہیں کیا جا سکتا تھا تو فاروق اعظم کبھی بھی یہ تبدیلی اسلام کے اندر نہیں لاتی دوسری چیز آقای قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب بھی ترابی ہوتی تھی اب اگر زدیب کے زمانے میں جب بھی ترابی ہوتی تھی تو جماعت کے ساتھ ترابی نہیں ہوتی تھی سارے لوگ طلاق عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد طلاق سب لوگ اکیلے اکیلے طلاق کی نماز پڑھتے تھے ساتھ میں جماعت کے ساتھ اس کی نماز نہیں ہوتی تھی آقای قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اور فاروق اعظم کا دعویر جتے ابو پہزیدیل کا دور خلافت کا اس زمانے کے اندر بھی جماعت کے ساتھ ترابی نہیں ہوتی تھی یا حضرت اسیلہ باروت آزل نے اپنے دور خلافت کے انتر اس چیز کو لائز کیا اور تعبیر یا اپنے باقائی کا جواب پائے کی کسی صحابی نے ایک راز نہیں پھایا اے باروت آزل جو کام نبی نے نہیں کیا ہے اب اپنے صدیق میں نہیں کیا ہے وہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے حدیث یا قرآن کی ایک آئیت کوئی پیش کرتے ہیں یا حدیث صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو جنالچہ دین کے اندر اسلام کے اندر یہ بات قابلہ دلیل نہیں ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں بیدار 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 کا رتھ لگا کر کے جوڑوں گرتے ہیں یہ کام وہ بیدار ہے یہ بیدار ہے مجھے بتائیے بیدار کی تاریخ کیا ہے بیدار کہتے ہیں کسے ہیں بیدار کیا چیز ہے اس کی قسمیں کتنی ہیں ہم نے تو صرف اپنی زمان کو اوپر ایک لفظ لے لیا یہ بیدار ہے بلکہ سارے لفظ بھی جانتے ہیں کہ بیدار کی کئی قسمیں ہیں بیدار دے حسنا بھی ہے بیدار دے سیعہ بھی ہیں سارے لفظ جانتے ہیں لیکن ایک لفظ ہمارے زیادر پسند دیرا ہے سارے باپیوں کے یہ کام بیدار ہے امت کو کنفیوزر کے اندر کیوں ڈال رہے ہو سیدھا دلیل کان کے اندر کارنے میں صحابہ نے نہیں کیا تھا تم لوگ نبیت امیرات کیوں مراتے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے اب جب یہ دلیل لوگوں پر کام نہیں کرتی ہے کہ چلو صحابہ نے نہیں ملایا تھا اس لئے نہیں ملانا چاہیے یہ دلیل جب کام نہیں آتی تو دوسری دلیل کیا لیتے ہیں سعودینا کے اندر جو میں ملاک نہیں ملایا جاتے ہیں تو تم لوگ کیوں ملاتے ہو عرب کے اندر ملاک نہیں ملایا جاتا ہے تم لوگ کیوں مناتے ہو اسلام دین وہاں سے نکلا ہے اسلام وہاں سے پہلا ہے جب وہاں نبی کا میلاک نہیں منایا جاتا ہے تو تم لوگ کیوں مناتے ہو تو اس کا بھی جواب سنوے جو کہتے ہیں عرب کے اندر میلاک نہیں منایا جاتا ہے اس تم لوگ کیوں مناتے ہو دین وہاں سے نکلا ہے تو وہاں جب نبی کا میلاک نہیں منایا جاتا ہے تو تم لوگ کیوں مناتے ہو تو کان کھول کر کے سنو عرب کے اندر جو میلاک نہیں منایا جاتا ہے نائنٹین نائن سال تک ہو گئے ہیں جب سے نائنٹین نائن سال جب سے نجدہ حکومت عرب کے اندر آئی ہے تب سے نبی کا ملاب نہیں منایا جا رہا ہے یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں جب سے نجد کی حکومت سعودیہ کے اندر آئی ہے تب سے نبی کی ملاب پر پاوندی رہا ہی گئی ہے تب سے نبی قبیلہ نہیں منایا جا رہا ہے اس سے پہلی کی تاریخ اپا کر کے دیکھیں وہاں آئید عرب کا دستور تھا شاہد اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ اہلِ عرب پہ یہ دستور تھا کہ جو نبی کی جائے پیدائش ہے جہاں پر نبی پیدا ہوئے تھے جس گھر کے اندر نبی کی پیدائش ہوئی تھی اہلِ عرب کا دستور تھا کہ وہ بادمی شریف کی رات کے اندر جا کر کے نبی کی جائے پیدائش پر وہ پوری رات نبی کا ملات پڑھتے تھے پوری رات یہ اہلِ عرب کا دستور تھا لیکن جب سے نجدل حکومت آئی ہے اس نے اس ہر کو توڑ کر کے آجوائے لائبریری بنا دی گئی ہے اور اس ہر کو توڑ کر کے لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو جب سے اندرسپی حکومت آئی ہے تب سے اہلِ عرب کے اندر ملات جو ہے وہ نہیں ملایا جا رہا ہے اور آپ پرانی ہشٹی رو بھان کر کے دیکھیں تو اہلِ عرب کے اندر کی لوگ جو ہے وہ نبی کا ملات ملاتے تھے اور جو ہے وہ نبی کے تسکرے جنر کو بیان کیا کرتے تھے لیکن موسیقی